بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈف کے لئے دانہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے سردی میں ڈف سے بریڈ لینے کے لئے ان کو طاقت دینے کے لئے دانہ ہے تو اس میں ہم یہ تقریباً 40-45 کیجی دانہیں اور اس میں ہم ساٹھ ایویان کے اپسول ڈالیں گے بارہ اس میں دیسی انڈے ڈالیں گے اور کوڈ لیور اوائلس میں 120 ایمل ڈالیں گے اور اس کے بعد سیونڈ سیزن آئل ڈالیں گے اور یہ آلیب آئل ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ دانے کو میں نے ہاف کیا ہوئے ہاف جو ہے واپس وہ کریں گے اس میں آخر میں مکس کر لیں گے پھر یہ بنا دیں انشاءاللہ اسے دانے میں یہ ہے کہ اس میں 10 کیجی باجرہ ہے اور پانچ کیجی گول کنگ میں ہے پانچ کیجی زرد باری کنگ میں ہے اور پانچ کیجی جو ہے لال والی کنگ میں ہے وہ موٹی جو ہے جس کو آپ لوگ چینہ کہتے ہیں لگیا تو وہ ہے تقریباً اس میں تین کیجی اور وہ سفرد والی جو ہے وہ بھی تین کیجی ہے بنگڈانا جو ہے وہ اس میں تقریباً ہاں تین کیجی ہے اچھے ایک اور چیز میں نے ڈائی دی ہے اس میں سوامک بہت ہائی پروٹین سوائل چیز ہے جس کو اور جو کنے ریسیٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کرتی ہے اوڈا بہت شوق سکاتی ہے تو وہ ہے اس میں تقریباً تین کیجی اور پر دس کیجی کے حساب سے میں نے اس میں ون کیجی تھیل ملایا ہے اسنشال آرد بل بل بھی رہیں گے ان کا آمین سسٹرن بھی سٹران بھی رہے گا اور انشال اللہ سردیوں میں اچھی کریں گے بس تھوڑا یہ دیہان رکھنا ہے کہ کھوڑا کنپریچر آپ کو ڈیس سنٹی گریٹ پر دیکھ دیکھ چیز آہستہ آہستہ مکس کریں گے پھولے دانے میں یہ ہائل ہو جائے گے انشال اللہ سردیوں میں دو تین تینوں میں یہ بس یہ دول ہو جائے گا پورا کوشش کریں کہ برڈز کو آپ نیچرل چیزوں پر رکھا کریں میڈیسنز نہ دیں ضرورت کے وقت آپ ان کو میڈیسن دیں اس سے ان کا امیون سسٹم سٹراؤں ہوگا جو چھوٹی بیماری ہیں وہ انہیں کچھ بھی نہیں کریں اب یہ ملائیں گے اس کے بعد آلپ آئل تکیبان 150 ml آپ اس میں حصہ دا لیں another oil کے بعد آپ اس میں پیشکی 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 ہمتے ہیں seven season oil یہ بھی 150 ml ڈال ویس ملائن گیر کور لیوارائی اسول پندی کپسولیو کار کجی دندر سوکندر آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا الچی لیا ہے اور سیم پونٹٹی میں اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا کلونچی لیا ہے وہ دونوں کو پاورڈر کرنے گرینڈ کر کے اور پھر آج چوسے چوسے زنجاب آپ ٹھیک دیتے ہیں تو اس کے دونوں کو نکس کر کے الچی اور کلونچی کے پاورڈر کو اس پھیکے تو ایسی چوسی دیکھنے وہ آپ کیا دیئے کنے بڑس کو پھر آپ کو اتنے بڑس کا انشاز ہوگا ہے بیان ہے یہ تین اس میں آتی ہے دو سو چار سو اور چھے سو اگر چھے سو ڈالیں گے تو اس کے حساب سے وہ پھر ڈالیں تقریباً بیٹس کیپسول اگر چار سو ڈالیں گے تو چاریس کیپسول دو سو ڈالیں گے تو ساٹھ کیپسول میں دو سو اس لیے ڈال رہا ہوں اور ہی تھوڑی زیادہ ہے پر یہ کہ ہر دانے میں ہر جگہ پہنچے ہے اس وجہ سے میں روز برابر کر کے ٹھوڑے کیپسول ڈال رہا ہوں سمر پاتھنی ڈیڑی ڈیڑی ڈبستہ اس آل کا وضع نہیں سکتا موسیقی موسیقی اس دانے پر تقریباً آپ کی پوسٹ آئے گی اٹھارہ سے بیس ہزاروں کے تک موسیقی اس میں آپ کے ساتھ چیلیس کیجی تک دانا اڈی ہو جائے گا موسیقی 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 زیادہ نہیں دینا کبھی بھی کیونکہ پھر ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے گھرم بھی ہے کافی پیٹ خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کا بڑس کمزور ہوگا یہ جو خوراک ہے یہ آپ نومبر دسمبر اور اسمیرے جنوری تک بس ان کی مینو کے لئے پراک کر دیئے میں نے آدھے دانے میں پہلے مکسنگ کی اس وجہ سے کہ آدھے دانہ پھر بعد میں سوکھا ڈالوں گا اس سے یہ جلدی جذب کر لیا الحمدللہ یہ جذب کر لیا مجھئے لگا پھر زیادہ مجھے مکسنگ stom circum بس آج چلیتے ہیں اب ہم آپ سے پھر ملیں گے اپنی گوہ میں یاد رکھنا جزاک اللہ اس قسم کا بھی سوال ہو پریویٹ میسیج میں کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم موسیقی